میرا بائک کھڑا ہوئے آفیس کے باہر بس آپ لوگ دعا کریں گے وہ ادری کھڑا ہو سین کچھ اس طرح ہوئے جب ہم واپس پہنچے میں اور بلال ہریپور سے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ بائک نہیں ہم بتا کے بھی نہیں گئے تھے نا کسی کو کیا دیکھنا ہم واپس آ رہے ہیں یا کچھ تو سو جی یہاں پہ بھی میں بلال کا بیٹ کر رہا ہوں وہ آئے تو ہم نکلیں ہریپور کے لیے کام شام رہتا رہے گا پہلے چیزیں پوری ہوں نہیں چاہیے اس طرف چاہیے سامنے بلال کا گھر ہے ما شاء اللہ السلام علیکم ویلکم ٹو اینادر ویڈیو تو یار ابھی ہم آگئے ہیں ہریپور ہم نے لینا تھا کچھ سامان آفیس کے لیے تو میں نے رسے میں سٹارٹ کرنا تھا لیکن آئے رش کافی ہے جس وقت میں بلال سٹارٹ نہیں کر پایا سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم نے فینس دیکھے ہیں بھئی کچھ اس طرح کی برائٹی پڑی ہوئی ان کے پاس ٹو اینادر ویڈیو سو یہ فینس دیا ہم نے تمہور بھئی بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ملک کم وولٹیج بھی چلے گا یہ اس لیے یہ لے لیا ہے اور ریکٹ فینس ہیں ایدر یہ تین یہ لینے ہیں ایدر سے بھی بھول دیا ان کو یہ بھی کافی بڑی شعب بنی ہے اس کام میں یہ بارہ فائد ہے یہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جو بھی یہ بھی ہاں سے وال پر لکانے ہاں سے بھی لائٹس لینے ہیں فینسی لائٹس ماشاءاللہ کافی پیاری ہیں لائٹس بھی اور فانس بھی ہیں سو جی ابھی ہم نے یہ والی لائٹ کی ہے ایٹ لکس ڈیسانٹ اینڈ بھئی اور بھی کافی ہیں جو کہ ویسے سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ پیاری ہیں لیکن جو مجھے اچھی لگی ہوگا رہی ہیں ہاں جو مجھے اچھی لگی ہے وہ سب سے اچھی ہے ایک آز آفیس میں لگانی ہے نا اگر گھر والا سین ہوتا تو پھر کسی اور طرح سے سوچتا میں مجھے پیاری ہیں ویسے تو پتنگ بازی میں ایم لیسٹ انٹرسٹیٹ بٹ یہاں پہ دیکھ کے نا خفی اچھا لگ رہا ہے دل کر رہا ہے قد لے لوں اوپر نہیں میں اس کو پر نہیں رکھوں چھوٹا سے پیس ایک ہزار روپے کا مل ہے بھائی استغفراللہ مہنگائی ہو گئی ہے سو یار اس ٹائم میں موجود ہوں موچی بزار ہریپور میں یہاں سے ہم نے سیلنگ فینس بریکٹ فینس کارپٹس اور لائٹس لے لی ہیں کافی زیادہ آفیس سے اٹھ کے سو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا یہ سب اس ٹائم میں موجود ہوں موچی بزار ہریپور میں ایس ابھی ابھی میں نے یہ سارے کپ کرائے ہیں ان کے سو جی یہاں سے ابھی ہم فینس رکھ رہے ہیں ان سے پہلے ہم آگے چلے گئے تھے گلاس کے تھوڑا سامان کوئی پلیٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں گلاس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لیں اور ابھی یہاں پہ واپس پہ ہم ان سے فینس رکھتے ہیں زور لگ رہا ہے کافی بندے کا کیا ہے دیکھ لو بھائی پھر یہ نا کہنا پڑے گا اس طرح لگانا ابھی بلال کیا ہوگا ہے جو اس کے ساتھ یہ صحاب کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ٹائم سے آئے ہیں ہریپور میں مطلب دو ڈھائی گھنٹے ہمیں یہاں پہ ہو چکی ہیں کافی کچھ لے لیا ہم نے اور کافی کچھ رہتا ہے ابھی چھوٹی موٹی چیزیں جو ابھی لینی ہیں اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے گھر کی طرف شاید اس سے پہلے کھانا بھی کھالیں رات کا بڑ سمجھ نہیں آتی ہماری مطلب بیسے ہم پہلے راوائی پنڈی جاتے تھے جب بھی تو ہم اگر صبح ویکنڈ پہ گئے ہم صبح دس بجے بھی گھر سے نکلے تو رات کو ہم نے دس بجے واپس آنا اگر ہم شام چار پانچ بجے گئے جانا پھر بھی ہم نے رات کو دس بجے واپس آنا بل اب ہم جب تینوں ہوتے تھے جانا ہم نے جس بھی ٹائم دن میں جب بھی گئے ہم لیکن ہم نے آنا لیٹ ہی رات میں سو پھر ہم نے جاتے ہی شام میں تھے کیونکہ ہم نے آنا تو رات کو ہی ہے واپس سو کچھ ایسے سینز بھی چلتے ہیں سو ابھی آج بھی ایسا ہی ہوگا بھائی نو ابھی ہم آئے ہیں چنام آل ہریپور میں جو چیزیں رہے ہیں ٹھپو لینے کے لئے اور بہر اندیرہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سو یہاں سے ابھی ہم نے کچھ پرچیز کیا ہے پیچھے گلاس پڑے ہوئے اور میں بہت اتیاز سے گاڑی گزار ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں کہیں پہ روٹی کھانے کے لئے روٹی شوٹی کھانے کے لئے ہم جگہ دیکھ رہے ہیں ہریپور منڈی کے پاس ابھی ہم گزار رہے ہیں یوں نو منڈی منڈی سو یہ ایدر لیٹ میں وہی میر بیکرز ہے جہاں سے ہم نے کیک لیا تھا اور میری برٹے سیلیبریٹ کی تھی اور یہ رائٹ میں سامنے وہی چنواری ہے سامنے یہ جس پہ ہم نے کھانا کھایا تھا آف تی ریکارڈ کتنی دفعہ ہم نے یہاں سے کھانا کھایا ہے سو ابھی ہم پہنچ ہیں جی سوات چوک یہاں پہ ابھی ہم نے جانا ہے بلال اچھا آج دن میں میں ذکر کر رہا تھا مال آف ہریپور کا اور ابھی میں یہاں پہ پہ پہنچ بھی آیا ہوں دیکھتے ہیں انگریزی فوڈ کریں یہاں دی چیک کریں یہ ریٹس جو ہیں نا ریوائز ہونے کا مہنگائی کا ان پہ کتنا اثر ہوتا ہے بچاروں کو نا یہ نیم پرنٹ بھی نہیں نکاہ رہے اسی پہ چٹے لگا رہے ہیں مطلب سرگس لے روٹی کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریسٹرینٹ میں اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بلال بیٹھا ہوئے یہ اس کے حالت ہوگی ہے اور اب یہ انہوں نے لاغے رکھیا ہمارے صاحب نے یہ چٹڈی یہ ہماری روٹی آجکی ہے ابھی ہم روٹی کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کسا خانی ریسٹرینٹ پہ سو کھانا کھا کے ہم یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے بھی میں ہوں اور یہ بلال سو یار وہاں سے کھانا کھا کے ہم لوگ آ چکے ہیں اٹھ کے سو ابھی بلال گیا ہوئے بیکٹری میں کیونکہ وہ جب بھی کچھ کھاتا ہے اس کے کچھ ٹائم کے بعد اسے کوڑڈنگ چاہیے ہوتی ہے سو ابھی وہ بیکٹری میں گیا ہوئے کچھ لینے کے لئے میں ادھر اس کا بیٹھ کر رہا ہوں سو جی آگئی ہے ٹپسی ہماری کیونکہ اس بندے کو حازمے کا شدید مسئلہ ہے میرا کزن ہے وہ ٹپسی کہتا ہے ٹپسی ہے مسئلہ مجھے تو پی دمگی ہو رہے ہو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ایک نیچے رکھی ہوئی اس نے یہ دو پیئے گا سو میرا بائی کھڑا ہوئے آفیس کے باہر بس آپ لوگ دعا کریں کہ وہ ادھری کھڑا ہو سو یا سین کچھ اس طرح ہے کہ ہم جب خانپور پہنچے تو ہاں پہ میرا بائی موجود نہیں تھا سو ہمیں تو یہ ہی لگا کہ بائی چوری ہو گیا ہے بائی بلال کا کزن خانپور آیا ہوا تھا تو آمیر بھائی میں ان سے لے کے ابھی گھر پہنچا ہوں سین کچھ اس طرح ہوا جب ہم واپس پہنچے میں اور بلال ہریپو سے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ بائی نہیں تھا تو ہم پہلے تو کافی پریشان ہو گئے تھے کہ یہاں پہ ہم بتا کے بھی نہیں گئے تھے کسی کو کہ دیکھنا ہم واپس آ رہے ہیں یہ کچھ تو پریشان ہو گئے تھے کافی تو بلال کے کزن آمیر بھائی میں ادھر ہی تھے وہ بھی آگئے تو پھر ساتھ ایک شاپ والے انکل ہیں ان سے ہم نے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اور شاپ والے جن کی ساتھ بھی شاپ ہے وہ بائی کو اندر کھڑا کر کے لاک کر گئے ہیں مطلب انہوں نے دیکھا کافی ٹائم تک ہم نہیں آئے تو انہوں نے سوچا کہ یار ایسے تو ان سے کیوں نہیں چھوڑ سکتے تو انہوں نے اندر کھڑا کر دیا بائی تو ابھی میں آمیر بھائی کے بائی پر گھر آ گیا ہوں تو یہ تھا جی کوئی سین اس ویلاکہ کرتے ہیں یہیں پہ جس میں چینل کو سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا رہا رکھئے گا اللہ حافظ